جمہو کشمیر کی ایجوالی برنٹ فرنٹ پریزیڈنٹ آج جانتے ہیں آپ کی پورے جمہو کشمیر کی یوٹی میں آج جو تین دنوں کے ہرطال کا آج آوان ہوا ہے جس میں جمہو میں آج ہم اکنور میں ہماری پوری ٹیم یہاں پر پہنچی ہے اور یہاں آج صرف سیکشن پریزیڈنٹ اور انڈویجن پریزیڈنٹ کو ہی ہم نے بلائے ہے کیونکہ ایس اوپس کا خاص کھا رکھا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ سٹرائک جو ہے یہ پورے جمہو کشمیر یو اگر سرکار جلد سے جلد ان پر سنگیان نہیں لیتے ہیں ان پر فیصلہ نہیں لیتے ہیں تو جمہو کشمیر کی ایک بہت بڑا زمان کھڑا کرنے جا رہا ہے جمہو کشمیر میں اور پھر اگر جمہو کشمیر میں کوئی بھی ہاں رخصان ہوتا ہے یا پھر جنتوں کو پریشانی ہوتی ہے تو اس کی زماری جو ہوگی جمہو کشمیر کی جو ایڈمیسیشن ہے اس کی ہوگی میں آپ کے چینل کے ذریعے پورے جمہو کشمیر کیجوی لیبرز کو یا پیر کرتا ہوں کہ وہ تین دن سویر یہ حردال ہے اس کو کامیاب کریں اور آگے بھی ایک فائنل پروگرام جو جمہو کشمیر کی طرف سے آئے گا اس کو بھی امپلیمنٹ کریں جب تک جمہو کشمیر کے ساٹھ زار لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا جمہو کشمی کیجوی لیبرز فرنٹ اس رائی کو لڑے گا لڑا ہی چاہے گراؤنڈ کی ہوگی یا چاہے کوٹ کی ہوگی کامی لڑائی بھی لڑیں گے اور شڑکی لڑائی بھی لڑیں گے بہت بہت شکریہ میں پردیب شرمہ پریڈنٹ کیجویل لیور جنیٹر فرنٹ ڈیویزن اکھنور آج جو ہم نے ادھر دھرنا پردرشن رکھا کیونکہ ہماری آشوشیشن نے ہمارے فرنٹ نے جو پچیس سبیس ستائیس کی تین دن کی کال دی تھی اس کے انترگت ہمارے پورے جمہو کشمیر میں آج پورے استھائی کرمچاری ہرتال پہ ہیں اور تین دن وہ ہرتال پہ رہیں گے اگر اس کے باب جود بھی لفٹینٹ گورنر منو سینہ جی ہماری بات نہیں لیتے تو اس کے بعد ہمیں پریبار سمیت روڑوں پہ اتنا پڑے گا جو بھی فرنٹ کا فیصلہ ہوگا اسی حساب سے چلیں گے لیکن ہماری مکھیں مانگے جئے ہیں کہ ہم بیس بیس برس ہو گئے ہیں اس دپارٹمنٹ میں کام کرتے ہوئے اور کچھ استھائی کرمچاری ہمارے نوکری کے دوران جو ہم مر گئے ہیں ہم جہی لفٹینٹ گورنر صاحب سے جہی گوہر لگانا چاہتے ہیں اگر جمہو کشمیر کے اندر شاشت پردیش بنایا ہے تو اس کو کے اندر شاشت پردیش کی ترج پہ ساڑھے ٹھارہ جار پہ جو پر منت استھائی کرمچاریوں کی بیجیس ہے اس کو دیا جائے اور سات سال کے بعد پکا کیا جائے اور ایسارو پانچ سو بیس کو ریموب کر کے ایسارو چون دیا جائے اور ہمارے جو بیڈو کیس ہیں جو استھائی کرمچاری ڈیوٹی کے دوران مر گئے ہیں ان کے لیے ستھائی نوکری دی جائے جہن جہ بارت بارت ماتا کی